اس کے بعد عزیزانِ گرامی سورہ الشعراء ہے سورہ الشعراء میں پھر وہی بات کہی گئی جو سورہ الكحف کے ابتداء میں کہی گئی فَلَعَلَّكَ بَاخِعُن نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْبِنُوا بِحَادِ الْحَدِيثِ عَصَفًا اس غم میں کے لوگ ایمان نہیں لارہے ہیں اے ہمارے نبی ہمارے محبوب آپ گھل گھل کر جان دے دیں گے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اصل غم تھا جو مشن تھا جو طرب تھی وہ اس دین کو پوری انسانیت تک پہنچانا تھا میں اس بات کا عیادہ کروں گا کہ دین اس بات کا نام ہے کہ حضور کا اتباع کیا جائے اور حضور کا اتباع جو ہے وہ اس بات کا نام ہے کہ حضور کی زندگی کے مقصد کو اپنا مقصد بنایا جائے حضور کے مشن کو اپنا مشن بنایا جائے حضور کے غم کو اپنا غم بنایا جائے حضور کی طرب کو اپنی طرب بنایا جائے ہمارا مرنجینہ بھی اسی راہ میں ہو جس راہ میں جناب رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کا مرنجینہ تھا اگر یہ ہے تو اتباع ہے پھر ہم انہی کے ہیں اور اگر ظاہری شکل ہم نے ان کی بنا لی لیکن ان کے مقصد زندگی کو نہیں اپنایا ان کے نشن کو نہیں اپنایا ان کے غم کو ہی اپنا غم نہیں بنایا تو اتباع نہیں ہوا موسیقی